اقوام متحدہ میں جانے والی سیٹری ٹریفک پولیس لاہور کی جانب سے آپ پہلی خاتون تھی یہ عزاز آپ نے کیسے حاصل کیا؟ پاکستان لیول پر ایکزیم ہوتا ہے جو پاکستان لیول پر ایکزیم ہوتا ہے اس میں یو این او کے جو نمائندگان ہوتے ہیں وہ خود آتے ہیں میں نے میراثن ٹو تھاؤزن سیس جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے کھلی تھی الحمدللہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو میں نے سلور میڈل دیا سیٹری ٹریفک پولیس لاہور کی یہ واحد خاتون ہے جنہوں نے پی اچ ڈی کی بھی ڈگری حاصل کی ہے اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق ناظرین خواتین کسی بھی شعبے میں ہوں انہوں نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں آج پنجاب پولیس سے تعلق رکھنے والی ٹریفک پولیس کی وارڈن سلمہ غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو حال ہی میں اقوام متحدہ میں خدمات سر انجام دینے کے بعد وطن واپس لوٹی ہیں آئیے ان سے بات سیدھ کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں سرف کرنے کا ان کا تاجربہ کیسا رہا السلام علیکم وری بری وارم ویلکم تو در شو کیسی ہیں مالکم السلام الحمدللہ اقوام متحدہ میں جانے والی سیٹری ٹریفک پولیس لاہور کی جانب سے آپ پہلی خاتون تھی یہ عزاز آپ نے کیسے حاصل کیا اس میں سلسلے میں تو میں یہ ہی کہوں گی کہ سب سے پہلے ماں باپ کی دعائیں فیملی کی آساتھ اور اللہ کا فضل تھا جس کی وجہ سے میں جا سکی لیکن اس کا ایک پروپر پروسیجر ہوتا ہے جس میں ہم گزارے جاتے ہیں سب سے پہلے تو سبائی لیول پر ایکزیم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سیٹ کالیفائی ایکزیم پری کالیفائی تو اس کو کلیر کرنا ہوتا ہے پھر پاکستان لیول پر ایکزیم ہوتا ہے جو پاکستان لیول پر ایکزیم ہوتا ہے اس میں یو اینوں کے جو نمائندگان ہوتے ہیں وہ خود آتے ہیں امتحان کنڈکٹ کرنے کے لیے تو اس میں جو لوگ پاس ہوتے ہیں اس کے بعد پھر لسٹیں تیار ہوتی ہیں کس کنٹری میں کتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ایکوارڈنگ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرا نام بھی جو ایک لسٹ تھی اس میں آگیا اور اللہ نے یہ نوازہ مجھے اس کرم نوازی سے کہ میں مشن پہ جا سکتا ہوں یو این میں سرف کرنے کے بعد آپ کو وہاں سے بیسٹ پریفرمنس کا اوارڈ بھی ملا اس کا کیا کریٹیریا تھا وہاں پہ کیا کام کرنا پڑتا تھا ایکسٹ آرڈر ہی آپ کو کچھ کرنا پڑتا تھا ڈیفینیٹلی آپ نے جب بھی کچھ اچیو کرنا ہے تو آپ اپنی ڈیوٹی ٹائمنگ سے اور اپنی افرٹ سے زیادہ پی کرتے ہیں سرف کرتے ہیں تو آپ کچھ اچیو کر سکتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا مجھے ریپیٹریشن پہ لگایا گیا موکون وہاں ایک ہی دارہ ہے اس میں مجھے پائنٹ کیا گیا مجھے سیون کنٹریز کے ساتھ اٹیج کیا گیا روانڈا ایتھوپیا پھر اس کے بعد بنگلہ دیش تو ان کنٹریز کے ساتھ جب میں نے ریپیٹریشن تھی اس میں ہم نے سرف کرنا ہوتا ہے ان کو ریپیٹریٹ کرنا ہوتا ہے ہم لوگ پلین مانگواتے ہیں ان میں ان کا تمام امونیشن اور لگے جو ہوتا ہے وہ بھی سارا ہم ریپیٹریٹ کرتے ہیں تو وہ بڑا ہارڈ فاس روز اور ریگولیشن سے گزار کے ان کو ہم ریپیٹریٹ کرتے ہیں تو صبح آپ دیکھ لیں کہ 6 بجے ہم لوگ آرلی مورننگ تمام یون کے لوگ آٹھ بجے آرہے ہوتے تھے ڈیوٹی آفیس میں ہم لوگ صبح 6 بجے لے جانے کے لئے لے جانے کے لئے کانٹینٹ کو جن لوگوں کی فلائٹ ہوتی تھی تو شام تقریباً سات آٹھ ہمیں بچ جاتے تھے اپنے گھروں کو واپس آتے آرتے تو الحمدللہ اس ایکسٹرا جو ورکنگ تھی اس کو دیکھتے ہوئے سلمہ آپ انٹرنیشنل اثلیٹ بھی ہیں فوٹبال پلیئر بھی ہیں کن کن ممالک میں آپ نے کھیلا ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ عزاز تو مجھے بہت ہی ارلی نواز دیا تھا ہم لوگ فوٹبال کھیلنے کے لئے قطر گئے تھے اور اثلیٹکس میں میں انٹرنیشنل پلیئر ہوں میں نے مراثن 2006 پاکستان کی طرف سے کھلی تھی اس کے علاوہ سپورٹس ایڈمیسٹریشن کا کورس کرنے کے لئے میں سکس منت برلین گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے پنجاب پولیس کے لئے سلور میڈل دیا ہے ٹھیک ہے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت پٹرولنگ آفیسر کام کر رہی ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے فیلڈ میں کام کرنا اور لوگوں کا کیا ردعمل ہوتا ہے اس کے پر اب تو بہت چینج ہو گیا روئیہ لوگوں کا آپ تو لوگ اپریشیئیٹ کرتے ہیں سپیشلی فیمیلز جو گزرتی ہیں وہ بہت اپریشیئیٹ کرتی ہیں سیٹی ٹرافک پولیس لاہور کی یہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے پی اچ ڈی کی بھی ڈگری حاصل کی ہے کیسے حاصل کر لی؟ کیسے کر لی؟ میں اس کا سب سے جو بینفیٹ ہے سب سے پہلے دپارٹمنٹ کو دوں گی یہ دپارٹمنٹ کی میرے ساتھ شفقت ہے جنہوں نے مجھے ایڈکیشن حاصل کرنے کے لیے نو سی جاری کیا اور اس نو سی کے تحت میں نے اپنا پہلے ایمفیل کمپلیٹ کیا اس کے بعد میں نے پی ایش ڈی کی اکنامکس کمپلیٹ کر چکے اب میں تھیسز لکھ رہی ہوں اور انشاءاللہ یہ بھی انکرین جلدی مشکل ہی ہو جاتا ہے پولیس کی جوپ ہے بڑی تف جوپ ہوتی اور ساتھ میں آپ نے گھر کو بھی دیکھنا ہے اور ساتھ میں آپ سٹیڈیز بھی کر رہی ہیں وہ بھی پی ایچ ڈی مشکل تو ہے لیکن جب آپ ریسرچ میں ہوتے ہیں تو ریسرچ میں آپ وقتاً فوقتاً چونکہ یہ آپ نے کنڈکٹ کرنی ہوتی ہے کوئسینئر کرنے ہوتی ہیں اس کے علاوہ لائبریریز میں جا کے آپ نے ریڈنگ کرنی ہوتی ہے تو اس میں ٹائم تو چاہیے ہوتا ہے تو پھر میں ورکنگ ڈیز میں آف لیتی ہوں یا چھٹی ایک دو کر لیتی ہوں پھر میں پھر میں فول ڈی لائبریری کو دیتی ہوں اور اس میں جو ریڈنگ کرنے جو میری ریکوائرمنٹ ہے اس کو فوکس کریں بیسٹ آف لائک آپ کے لئے آپ اتنی محنت کر رہی ہیں اللہ پاک آپ کو کام جب کریں بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں ناظرین یہ تا ہمارا آج کا ماننگ شو نئے پروگرام نئے ٹیلنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگ نے ہمیں یوٹیوب پہ سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں فیس بوک ٹویٹر اور انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اللہ نہیں